اسلام علیکم ایوری ون کیسے آپ سب امید رکھتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خرید سے ہوں گے میرا خالق و مالک سب کو اپنی زمان میں رکھے آمین سمامین تو جناب آج آپ کے لئے میں لے کر ہوں دو طرح کے ڈرنگ کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جائے اور افتاری ٹیم آپ ضرور بنائیں اپنے پیاروں کو بنا کے دیں اور افتاری انجوائے کریں یہ دو طرح کے ڈرنگ ہے ایک اورنج مجیٹو بنے گا ڈرنگ ایک سٹوبری اور اورنج مجیٹو بنے گا دو طرح کے ڈرنگ تیار ہوں گے انشاءاللہ تو بہت ہی مزے گے بہت ہی ٹیسٹی بنے گے آپ ضرور ٹرائی کرنا چلے ہم پہلے اورنج ڈرنگ تیار کرتے ہیں یہ میں نے اورنج کو چھیل لیا ہے یہ ایک اورنج لیا ہے اور لیمن ہے یہ نمک ہے اور اس کے بعد چینی بھی ہم ڈالیں گے اور سیون اپ ڈالیں گے لیمن ڈالیں گے اس کے اندر اب میں پہلے اورنج کو کٹ لیتے ہوں اس کے ہم نے سارے بیچ رمو کٹ لینے اس طرح کٹ کے رمو کٹ لینے سارے بیچ بیچ کوئی نہ بیچ جائے کیونکہ یہ کڑوا کٹ دیں گے آپ کٹ دیں گے بیچ بلکل بھی نہیں کوئی جانا چاہی ہے اچھے طرح سے سارے بیچ نکال لیں تو یہ دیکھیں میں نے کٹا ہے بیچ سے بھی بیچ انکلائے ہیں اچھے طرح آپ سے بیچ دیں گے ہنے بیچ کوئی کاانا جائے اندر اب میں کاٹوں گے ليمن ليمن کے اپنے چھوٹے پیس کٹ لینے ہے اس کے بیچ آپ نے نکال لینے اچھے طرح سے سارے بیچ لیمن کے بھی آپ نکال لیں صاف کر لیں کے چھوٹے پیس کا اپنے کٹ نے سا فrade liمن میں نے لیے اس کے چار میں نے کٹ کر لیا چھوٹے اورique یہ ڈال دیا اور فرش پدینہ پاڑنے میں نے لیے اپنے کچن گارڈن سے اس کو میں نے دو کے صاف کر کے اس کی پتیاں ایڈ کروں گی صرف پتیاں میں نے ڈال لیا ہے ٹینیاں نہیں ڈال لیا ہے پدی نہیں کی میں نے پتیاں ہتار کے ڈال لیا ہے اس کے بعد ہافٹی سپور میں نے نمکہ ڈال لیا ہے اور ایک ٹیبر سپور میں چینی کا ایڈ کر دوں گی چینی آپ اپنے ذیکے کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں آپ کو جتنی ضرورت ہے یہ ایک گلاس کے لیے سارا ہمٹیرے میں نے ایڈ کر دیا ہے اس طرح کوٹنا ہے پیسنا نہیں ہے یہ بات میں آپ کو بتا دوں آپ نے سو بلینڈر میں نہیں کرنا پھر آپ کام جیٹو نہیں بنے گا پھر آپ کا جوس بنے گا اب ساری چیزیں میں نے پیس لیا ہے اب ایک گلاس کے اندر میں نے برف ڈال دی ہے یہ اس ڈرنگ میں برف زیادہ جانی ہے اب میں گلاس کے اندر یہ سارا مٹریرے ایڈ کر دوں گی اس کے بعد ہم ڈال لیں گے سیون اپ اب میں ڈالوں گی تھوڑی سی سیون اپ سیون اپ بہت ہی تھوڑی ڈال نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ گلاس ہمارا بار گیا ہے اور برف بھی چلی گئی ہے یہ بہت ہی مزے کا ڈرنگ تیار ہوئے ہے آپ ضرور افطاری میں ٹرائی کریں اب ہم بنائیں کہ اورنج اور سٹوبری مجیٹو وہ ہم نے کیسے تیار کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی بہت ہی آسان ہے اسی طرح ہم آسان طریقے سے سٹوبری اور اورنج مجیٹو تیار کرتے ہیں چینی لے لیے نمک لے لیے پدین ہے سٹوبری ہے یہ لیمن ہے اس کے بعد یہ اورنج ہے ہاف اورنج میں نے لیے اس کے بعد نمک ہے یہ سٹوبری میں نے دو کے صاف کر لیے اس طرح میں اس کی کٹنگ کروں گی سٹوبری کی میں نے کٹنگ کر لیے اور مالٹے کے بھی میں نے بیچ رموو کر کے ہاف میں نے اورنج ڈال لیے ہاف میں لیمن لوں گی اس کے بھی بیچ میں نے رموو کر کے چھوٹے پیسوں میں کٹ لیا ہے سٹروبری چلی گئی اورنگ چلا گیا اس کے بعد میں ڈالوں گی پتینے کی پتیاں توڑ کی اسی طرح ہم نے ڈالیں گے اس کے اندر بھی اب ایک ٹیب سپون میں چینی کا ایڈ کروں گی یہ ایک گلاس کے لیے میں پنا رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں چینی اور نمک وہ تھوڑا سا نمک ایڈ کریں گے ہم اس میں اب اسی طرح اس طرح ہم اس کو کوٹ لیں گے پیسیں آپ نے اچھی طرح سے تاکیس کا جوس میں نکل آئے اور پل بھی باکی رہ جائے سٹروبری ہے لیمن ہے پدین ہے اور اورنج ہے پیسنے کے بعد میں نے اسی طرح گلاس میں برف ڈال گیا زیادہ اب میں اس میں یہ سارا پیسا ہوا گلاس میں ایڈ کر دوں گی یا اپنے چھاننے اپنے گلاس میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے سیوان اپ آپ سپرائٹ ہوئی بھی ڈرنگ ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ڈرنگ تیار ہوئی ہے دونوں تو ماشااللہ سے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے آپ ضرور ٹرائی کریں آج آپ کے لئے میں لے کریں ایک ڈرنگ جو بہت ہی مزے کا تو ہوتا ہی ہے اور اس کے فائدے بھی بہت ہے یہ ہمارے سٹمک کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے اور ہماری سکن کو گلوئنگ کرتا ہے جناب اس ڈرنگ کے ہمیں اور بھی بہت زیادہ فائدے ہیں یہ ہماری ایجنگ پروسس کو سلو کرتا ہے تو میں نے کہا امرود کا سیزن آیا ہے امرود کافی بزار میں آیا ہے میں نے کہا کیوں نہ اس کی ڈرنگ آپ کے ساتھ شیئر کریں یہ فریش دو امرود لے لیے میں نے اس کے بعد نمک ہے چینی ہے لیمن ہے اور برف ہے اس کے ساتھ ہم سیون اپ ایٹ کریں گے اس کے اندر تھوڑی سی جوس میں اور امجیٹوں میں بھی امرود کو میں نے دو کے صاف کر لیا اچھی طرح سے اب میں اس کی باری کٹنگ کروں گی اس طرح دو امرود آپ نے جو بھی امرود آپ نے لینے ہیں وہ نروہ والے لینے ہیں سہت والا امرود نہیں لینا اس طرح آپ نے باری کٹنگ کر لینی ہے اور پریلنر میں ڈال لینے ہیں اس کے ساتھ ہی میں دو ٹی سپون چینی کے ایٹ کروں گی اس کے بعد ڈالیں گے ہاف ٹی سپون نمک کا اور دو تین چار چمچ میں نے پانی کے ایٹ کر دیے اب میں بلینڈ کر لوں گی اچھی طرح سے ان سب چیزوں کو اس کے بعد ہم چھان لیں گے یہ میں نے اچھی طرح سے بلینڈ کر کے امرود کو چھان لی ہے یہ گاوہ کا جو چھان کے میں نے پیارے سے گلاسیں برف ڈالی ہے اب میں جو سر ایڈ کر دیے اس کے ساتھ ہی میں ڈالوں گی تھوڑی سی سیون اپ یہ بہت چلتے ہیں مجیٹو کی رسبی کی طرح مجیٹو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے گاوہ مجیٹو اسی جو سر ہم گاوہ مجیٹو بنائیں گے اس میں کوئی خاص چیز ہوگی ضرورت نہیں ہے اس میں لیمن ایڈ ہونا ہے اور پدینہ ایکسرا تو لیمن کے میں نے چھوٹے پیس کاٹ لیں اور بیچ میں نے رمو کر دیئے بیچ نہیں بیچ جانے جائے کیونکہ وہ کڑوا کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی پدینے کی پتیاں میں نے ڈال دی ہے تھوڑا سا پانی دو چمچ میں نے ڈال ہے اس کو میں تھوڑا ہلکے ہاتھوں سے کوٹ لوں گی پیس لوں گی تاکہ پدینے کا اور لیمن کا اثر نکل آئے یہ ہمارے سٹمک کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی گاوہ جوس جو بنایا تھا یہ بہت ہی مزے کی ڈرنگ تیار ہو رہی ہے اب میں چمچ سے اس کو اچھ طرح سے مکس کر رہا ہوں گی اب پیارے سی گلاس میں میں نے برف ایڈ کر دیئے اب پریزنٹ کرتے ہیں اچھی طریقے سے میں نے جوس ایڈ کر دیئے برف کے اندر اس کے بعد میں ڈالوں گی سیون اپ یہ بہت ہی مزے کا گاوہ مجیٹو تیار ہو چکے اب اس کے اندر چلی گی سیون اپ اگر جناب آپ جانے پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیا کریں جنہیں آپ کے طرف سے انام ہوتا ہے تو آپ ضرور اس رسپی کو ٹرائی کریں اور فیدہ اٹھائیں اگر آپ کو آج کی میں یہ رسپی ڈرنگ کی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا آپ کے ڈرنگ کیسے بنے ڈرنگ ہم نے بنانا ہے سٹوبری سے مجیٹو ڈرنگ ہم نے کیسے بنانا ہے اس سٹوبری سے آج کل سیزن جا رہا ہے اس سٹوبری کا اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اس میں چینی جائے گی اور نمک جائے گا اس کے بعد اس کے بعد ہم نے سٹوبری تھی وہ میں نے دو کے اچھی طرح سے صاف کر کے کٹ لیے گی یہ دیکھیں اس طرح کے پیس اس کے بعد جائے گی سیون اپ اور یہ لیمن اور پڑینا جائے گا تو چلے دیکھتے ہیں اس مزے دارٹ رنگ کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے کن کن چیزوں سے سب سے پہلے اس میں جائے گی سٹوبری اس کے بعد میں ڈالوں گی دو ٹیب سپون چینی چینی آپ اپنی مرضی سے بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنی ہے تو کر لیں نہیں تو سکپ کر لیں چینی کے بعد جائے گا تھوڑا سا نمک دو چھٹکی میں نے نمک ایڈ کیا ہے اس کے بعد ڈالیں گے لیمن لیمن کو کیسے کٹنا ہے کیسے بیچ نکال کے آپ نے اس کو ایڈ کرنا ہے چھوٹے پیس کار لیں گے اس سے بھی چھوٹے سمیٹ ہم نے لیمن لاز اگر چینل پر آپ نہیں ہیں تو سبسکرائب ضرور کرتے ہیں تاکہ میری ہاتھ لیٹس ویڈیو اب تک پہنچے اس مجیٹو ڈرنگ میں لیمن چلا گیا پتینا چلا گیا چینی نمک پتینا بھی تھوڑا سا پتی اس طرح اپنے دو کے کوٹنا نہیں ہے تاکہ اس کا جوس سٹوبری کا نکل آئے بہت ہی مزے کی ڈرنگ تیار ہوگی اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں یہ ڈرنگ آپ کے بلیڈ شوگر کو نارمل کرتا ہے اور آپ کے ہارڈ میٹ کو نارمل کرتا ہے اور ویسے بھی سٹوبری ہمارے لیے ویٹامن سی سے برپورد ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائے میں نے پہلے بھی اس کا جیم بنانا بتایا اس کا جیم بنا کے کیسے آپ اس کو تین چار ماہ کے لیے سٹوبر کر سکتے ہیں تو ضرور جب نیا سیزن کا پھال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نیم تو ہمیں ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے تو سٹوبری کو میں نے پیس کے گلاس میں ڈالی ہے اب اس میں جائے گی سیون اپ سیون اپ ایڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی مزے کی ڈرنگ انشاءاللہ تیار ہو رہی ہے تو دیکھیں جناب میں نے بہت ہی پیارے سے گلاسوں میں پریزنٹ کیا ہے اس طرح ڈرنگ آپ ضرور بنائیں ضرور ٹرائی کریں اس ڈرنگ کو اور اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا ڈرنگ کیسا بنا اس کے بعد جناب چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں امید رکھتی ہوں اس ویڈیو سے آپ نے ضرور کچھ سیکھا ہوگا آپ کو کوئی فائدہ ہوگا اس ویڈیو سے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیں اوکے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے ملیں گے